جیز آج کیسے ہیں ستائیت سپر کے حالے سے جی بہت شکریہ آج ہمارے ڈسٹیگیس میں یو سی اٹھارہ اور پی اے سکسو دو کے ساتھیوں نے یہاں مطرمہ بیندر بٹو شہید کی یاد میں چراغہ کا اور ویل لائٹ کا بندوبست کیا تھا یہاں سارے دوست یہاں ڈسٹیگیس کے اور دوسرے دوسرے علاقوں سے آئے وے ساتھی یہاں مطرمہ کو خراجی قیدر پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ ستائیت دسمبر وہ دن ہے پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں علمناک دن ہے جس دن اتنا بڑا آسان ہے اور انمہ ہوا کہ ایک عظیم قائد عظیم لیڈر کو پاکستان کے عوام سے شین لیا گیا یہ پاکستان کے نہیں ہے دنیا کا ایک عظیم نقصان ہے کیونکہ شہید بیندر بٹو صاحبہ ایک عالمی لیڈر تھی انہوں نے اپنی سرائیتوں کا دوہا منوایا اپنے آپ کو عالمی لیڈر کے سزا کا لیڈر منوایا اور ان کو ایک سازش کے تحت ستائیت دسمبر کو دیاختہ دار میں شہید کر دیا گیا پاکستان پیپس پارٹی کے کارکون اور پاکستان کے عوام یہ دن کو نیاز عقیدت اتنام سے مناتے ہیں کہ مہترمہ بیندر بٹو جیسی کوئی دوسری شخصیت اس ملک میں بیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ ان جنہیں اپنی لیڈرشپ کے ذریعے اس ملک کو ترقی دی اس ملک کے عوام کو زر دی اس ملک کا نام روشن کیا کہ پاکستان پیپس پارٹی کے کارکون اس دن کو ہمیشہ عقیدت اتنام سے مناتے رہیں گے خطہ دسمبر کو گھڑی خدا بخش میں قدیم شان جلسہ منقض ہوگا جس میں مطرمہ بیندر بٹو کو خراج عقیدت پیش کر جائے گا کوچر ملال بٹو زرداری صاحب اس ملک پر ایک اہم خطاب کریں گے اور ملک سے آج سورتال پر اور ایک اہم اعلانات بھی کریں گے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے تحریک شروع کر دی ہے اور یہ تحریک انشاءاللہ حکومت کو کے اختتام تک جاری رہے گی